اسلام علیکم گائز آل پاکستان پوجیک کے حوالے سے آپ کے ساتھ کچھ اپ ڈیٹ شیئر کرنی تھی جیسا کہ آپ تمام دوستوں کو پتا ہے کہ کل کورٹ میں یہ فیصلہ ہوا کہ آل پاکستان پوجیک کا جو کیس ہے یہ نیپ کے دائرہ اختیار میں بالکل نہیں ہے تو کل کورٹ میں پھر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب یہ جو کیس ہے آل پاکستان پوجیک کا یہ پاکستان کے کسی اور ادارے کو سونپا جائے گا جس کا مطلب ہے کہ اب نیکس جو نیپ کے بعد جو ادارہ ہمارے پاس آ جاتا ہے وہ ایف آئی اے ہے سائبر کرائم ہے گائز آل پاکستان پوجیک کی جو ٹیم ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ اب ان کے لیے آدم امین چودری جو کہ آل پاکستان پوجیک کے سی ای او ہے ان کو باہر نکالنا کوئی مشکل بات نہیں ہے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ آل پاکستان پوجیک کے جتنے بھی اکاؤنٹ فریز ہوئے ہیں وہ تمام بھی انفریز ہو جائیں گے تو گائز یہ تھی آل پاکستان پوجیک کے حوالے سے کچھ لیٹسٹ اپ ڈیٹ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ابھی مزید جو انفارمیشن آنی ہے وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر بھی کریں گے اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کے کون سے ادارے کو یہ کیس سونپا جاتا ہے اس کے بعد ہی باقی انفارمیشن ہمیں بلے گی کہ آیا آدم امین چودری کی بیل کب ہو رہی ہے ان کے جو اکاؤنٹ فریز ہوئے ہیں وہ انفریز کب ہوں گے تو یہ تمام ڈیٹیل ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے انشاءاللہ تو گائز اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ کرنڈی چینل کو سبسکرائب کر دے اور ویڈیو کو بھی ساتھ میں لائک کر دے تاکہ اس طرح کی انفارمیشن ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو نیکس ویڈیو تک اپنا خیال رکھیں گائز مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ